کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم شرسو کی ایک نئی قسم کے بارے میں آپ سب کو بتانے والے ہیں جو ابھی نئی نئی ہی لانچ ہوئی ہے دو ہجار اکیس میں اس کو بکسٹ کیا گیا ہے کسانوں کے بیچ میں اتارا گیا ہے تو اس کے بارے میں سمپونٹ جانکاری آپ سب کو دینے والے ہیں کتنا اتپادن دیتی ہے کہاں کہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں کتنی ماترہ میں تیل پایا جاتا ہے کتنی روک پترودی چھمتا ہے اس میں سمپونٹ جانکاری آپ کو دینے والے ہیں تو ویڈیو پہ اگرم انڈ تک اگرم لاشٹر تک بنے رہیے گا چینل پہ نئے ہیں تو ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب جرود کریں ساس میں بیل آئیکن آواز سے دبائیں تو چلیے جیدہ سمجھ نہ گباتے ہوئے ہم جان لیتے ہیں آج کی ہماری جو قسم ہے پائنر کی پینتالیس ایس سینٹالیس کے بارے میں کسان میترو پائنر کی پینتالیس ایس سینٹالیس ابھی نئی قسم ہے کسانوں کے بیچ میں اس کو دوہجار اکیس میں ہی اتارا گیا ہے تو ہو سکتا ہے جیدہ تک کسان بھاجوں کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو تو ہم نے سوچا ایک صحیح اور سٹھیک جانکاری کے لیے ویڈیو بنا دیا جائے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا بہت اس کی خاصیت جان لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ تلنا بھی کرتے ہیں جو پرانی والی قسمتی پائنر کی پینتالیس ایس سینٹالیس جو اب تک کی سب سے اچھی قسمیں پائنر کی اس میں پائنر کی پینتالیس ایس چھیالیس ہی ہے جو کافی اچھی ہے کافی زیادہ اتبارن بھی آپ سبی کو دیتی آ رہی ہے تو آج ہم جانتے ہیں ایسے پائنر کی پینتالیس ایس سینٹالیس نئی قسم کے بارے میں کسان میٹر اس میں زیادہ ساخھائیں آتی ہیں ادھیک خوٹاؤ ہوتا ہے اس کا جو خوٹاؤ ایک دم جمینی ایس طرح سے ہوتا ہے آپ کی جو فصل ہے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن میں تیار ہو جاتی ہے جبکہ جو پرانی والی قسم تھی پائنر کی پائنر کی پائنر ایس چھیالیس وہ لگ بھر ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں تیار ہو جاتی تھی مانکہ چلیے پانچ سے دس دن پہلے یہ قسم آگری تیار ہو جاتی ہے اس کی جو بغائی کا سمع ہے اکٹوبر سے نومبر کے بیچ میں رہنے والا یعنی اکٹوبر سے نومبر تک اگر آپ اس کی بغائی کرتے ہیں تو کافی اچھا اتوازن آپ سبی کو یہ قسم دینے والی ہے کسان ساتھیوں جو نئی قسم میں پائنر کی پائنر کی پائنر ایس چھیالیس اس میں پالا کا پرکوپ کم ہوتا ہے یعنی ٹھنڈ سے اس میں جیدہ نقصان آپ کو نہیں ہونے والا ہے اس میں سفید رتوہ بھی نہیں لگتا ہے جس سے آپ کے پولے میں جیدہ نقصان ہو جاتا تھا وائٹ زشٹ اس میں نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کو آپ کسان ساتھیوں سنچت اور برانی دونوں چھتروں میں اس کو لگا سکتے ہیں ابھی تک جو پرانی والی قسمتی پائنر کی پائنر کی پائنٹالیس ایس چھیالیس یہ کیول سنچت چھتر کے لیے ہی بکست کیا گیا تھا جہاں پہ سچائی کی اچھے سنسادن ہے وہاں پہ ہی یہ قسم اچھا اتوازن دیتی تھی اگر سچائی کی اچھے سنسادن نہیں ہے برانی چھتر میں اس کو آپ لگاتے تھے تو وہاں پہ اچھا اتوازن یہ نہیں دے پاتی تھی تو اسی سب باتوں کو دھیان میں رکھ کے کچھ صدحال کر کے ایک نئی قسم تیار کی گئی ہے جو پائنر کی پائنٹالیس ایس چھتر میں بھی لگا سکتے ہیں اس پائنٹالیس ایس چھتر میں بھی لگا سکتے ہیں اتوازن میں جلور یہاں پہ ڈیفرنس رہنے والا ہے لیکن پھر بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر ہم جانے کتنے سچائی کی آسکتہ پڑھنے والی ہے تو ویسے تو سرسوں کی پھصل کو عام طور پر دو سے تین سچائی کی آسکتہ پڑھتی ہے پھر بھی آپ اس میں ایک سے دو سچائی میں بھی کام چلا سکتے ہیں اس کا جو پودہ ہے مدہم اچائی کا ہوتا ہے کم پانی میں بھی کافی اچھی پیداوار آپ سب کو دینے والی ہے بہائی آپ کو سمائے پہ کرنی پڑے گی تب ہی آپ اس سے زیادہ پادن لے پائیں گے اس میں ایک اور خاصیت پائی جاتی ہے اس میں جو تیل کی ماترہ ہے وہ آپ کی کالی سرسوں میں سب سے زیادہ ماترہ اسی میں پائی جاتی ہے اگر ہم پرانے قسم سے ہی تلنا کرنے تو اس سے اس میں دو سے تین چارپسٹیں تک زیادہ تیل کی ماترہ پائی جاتی ہے پرانی قسم میں لگ بھر چالیس سے اکتالیس پرسٹیں پرانی قسم سے میرا مطلب ہے پائینیل کی ہی ماترہAMA اچھی آسکتہ میں لگ بھر چالیس سے اکتالیس پرسٹیں تک تیل کی ماترہ جو ہے آئل پرسندچ پائی جاتا تھا جبکہ یہ جو کسم پائنیل کی پینتالیس ایس سائن تالیس اس میں تینتالیس سے لگ بھگ پینتالیس پرسنٹ کی آس پاس تیل کی جو ماترہ ہے وہ پائی جاتی ہے جو کافی اچھی ہے کافی زیادہ ہے کالی سلسوں میں سب سے زیادہ تیل کی ماترہ اسی کسم میں پائی جاتی ہے ادھیک ساخہیں آتی ہے ادھیک پٹاو ہوتا ہے زیادہ فلیہ آتی ہے فلیہ اس کی لمبی ہوتی ہے دانیں اچھی طرح سے بھلے ہوتے ہیں اس کے دانیں بڑے ہوتی ہیں دانیں بجنداز ہوتی ہیں پھلیاں کافی پاس پاس ہوتی ہیں جس سے کسان مترو آپ کو اچھا اور زیادہ اتپادن بھی مل جاتا ہے اتپادن کی اگر ہم بات کریں تو دس سے چودہ کنٹرل کے بیچ میں آپ سب کو اتپادن دینے والی ہے برانی چھت میں اتپادن تھوڑا کم رہے گا لیکن سنچی چھت میں آپ کو اچھا اتپادن یہ قسم دے جائے گی اگر اچھی جانت کے لئے پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک چلوز کرنا